مزایہ اور سنجیدہ کردار بہترین کردار ادا کیے جی ہاں اگر ہم بات کریں پاکستان کی مشہور زمانہ فلم سسرال چلو صاحب جی مرزا جٹ سونا چاندی سمندر پار چور مچائے شور اور دبائی چلو تو ایک ہی نام آتا ہے یعنی علی اجاز علی اجاز نے اپنے کارئر کا آغاز تھیٹر سے کیا وہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک ایسے وقت میں منظر آم پر آئے جب پاکستان میں تھیٹر کا بول بالا تھا لاہور میں الہمرا آرٹس کانسل کی سٹیج پر مختلف خیل پیش کیے جاتے تھے جو عوام میں بہت مقبول تھے لیکن انہیں جو شہرت ملی انیس سو چونسٹ میں پاکستان ٹیلیجن لاہور کا جب آغاز ہوا تو عطر شاہ خان جو کہ جیدی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے ایک سلسلے وار کھیل لکھا جس کا نام تھا لاکھوں میں تین یہ کھیل لائی پیش کیا جاتا تھا جس کے تین مرکزی کردار تھے اور ان میں ایک کردار علی جاز نے نبایا اور ان کا تکلیہ کلام اس وقت ہر بچے بچے کی زبان پر تھا اور ان کا تکلیہ کلام جو تھا وہ یہ تھا ایوری بارڈی کو چائے کا سلا مارنا چاہیے لاکھوں میں تین یہی وہ ڈراما تھا جسے انہیں میڈیا میں پہلی بار بریک ملی یہ زمانہ فلموں کے اروج کا دور بھی تھا اور ٹی وی کے راستے بہت سے نئے چہرے ٹی وی سے ہوتے ہوئے فلموں میں چھا گئے اور ان میں ایک نام علی جاز کا بھی تھا علی جاز فلم ریڈیو اور ٹی وی پر اپنی قابلیت اور فن کا مزارہ کرنے میں بہت زیادہ مقبول ہوئے اور ان کو شہرت ملی مزارہ ہیرو کے طور پر انہوں نے 1961 میں فلم انسانیت سے اپنے فنی کاریر کا آغاز کیا ادھاکار علی جاز کی سماجی فلم دوبئی چلو بہت ہی سپر ہٹ رہی اور یہی سے اسی کی دہائی کے فلم بی نو نے علی جاز کو پہچان لیا علی جاز کا شمار پاکستان کی پنجابی فلموں کے سپر سٹارز میں ہوتا ہے علی جاز کی ادھاکار ننہ مرہوم کے ساتھ بہت بہت مقبول جوڑی مقبول ہوئی علی جاز نے ٹی وی راموں میں انگنت یادگار کردار نبائے اسی کی دہائی کی اگر بات کریں تو ان کی فلموں نے ریکارڈ بزنس کیا ان پر پنجابی فلموں کے مقبول گیت فلم بند ہوئے جو آج بھی عوام میں بہت مقبول ہیں اگر فلموں کی بات کریں تو انہوں نے لگ بگ ایک سو چھے فلموں میں ادھاکاری کی جن میں سے چراسی پنجابی فلمیں بائیس اردو اور ایک پشتو فلم بھی شامل ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کن کن فلموں میں کام کیا انہوں نے جو چند زیادہ مشہور فلمیں ان کے ہی نام لیے جا سکتے ہیں انہوں نے انیس سو سٹھ سٹھ میں انسانیت انیس سو انسٹھ میں دل بر جانی یملہ جات سہیاں دل اور دنیا جیو جٹا سجن دشمن لیلہ مجنو جوگی ویشی جات ہتھ کڑی ورنٹ دبئی چلو آپ سے کیا پردہ سورہ تے جوائی چاچا بتیجہ مولا جات نوری نت دوستانہ مجزہ جٹ صاحب جیس سرال چلو عشق پیچہ سونا چاندی چور مچائے شور وغیرہ شامل ہیں علی جاز کے اگر ڈراموں کی بات کریں تو پاکستان ٹیلیجن پر انپ کا ڈراما خواجہ اینڈسن اور خوجی بہت ہی مشہور ہوئے اگر زبان کی بات کریں تو علی جاز کو اردو پنجابی اور انگریزی زبان پر سبقت حاصل تھی حدکر علی جاز کو بوڑے کے کرداروں کی ادائیگی میں خاص محارت حاصل تھی تولتے مو والے نیم مخبوط الفاظ بوڑے کا کردار ادا کرنا ان کا من پسند مشکلہ تھا خواجہ اینڈسن میں ان کا کردار آج بھی پاکستان ٹیلیجن کے ناظرین نے بہت پسند کیا اور ان کو یاد ہے فلموں کے تیزی سے بدلتے ہوئے مزاج کے باعث شاید فلم دنیا میں انہیں ایک دن فراموش کر دیا جائے گا لیکن ٹی وی کے ڈرامو میں انہوں نے جو لازوال کردار ادا کیے ہمیں وہ بہت دیر تک یاد رہیں گے علی جاز نے فلموں میں ریٹیرمنٹ کے بعد لاہور میں ماں عمر افراد کے لیے علی جاز انجیو بھی قائم کی ہوئی تھی علی جاز فنڈیشن کے تحت جوہر ٹون میں گیارہ کنار پر مشتمل یہ انجیوز کا قیام لائے چکے تھے حکومت پاکستان نے انہیں چودہ اغسط انیسی ترنمے کو صدارتی تغمہ برائے خسن کارکتگی دیا اداکار علی اجاز دس سال تک فالچ کے مرض میں مبتلا رہے اور آخر کار ٹھارہ دسمبر کو دل کا دورہ پڑھنے سے ستتر سال کی عمر میں لاہور کے اندر اپنے خال کے حقیقی سے جاہ ملے اور ان کی نماز جنازہ مسلم ٹون میں ادا کی گئی آخر پر ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت پر دوس میں جگہ تا فرمائے آمین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشل ہمارے لیڈنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامنیا انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیڈنڈ اداکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کیے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناوں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ